بسم اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے کوشش کریں اگر تھکے نہیں ہیں تو سرکارِ حسین مولا کی ذات پر سلوات سارے بلند واسطرات فرمائے اللہم سنے آلہ محمد مال محمد ہے اجازت نوکر شروع کیجئے سرکار آپ کی بھی اجازت آل محمد کے خالے کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی عربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اس ذکر کے صدقہ میں میرا مالک آپ کے عربانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے عزت صحت زندگی سے مالا مال فرمائے آپ کے گھروں پر بانیان کے گھروں پر مالک رحمت اور برکت کا نزول فرمائے جتنے آپ کے مرہومین ہیں بانیان کے مرہومین ملت کے شہدہ ہیں میرا اللہ سب کے درجات مزید بلند فرمائے جتنے ازادار جہاں جہاں پر مریض ہیں سیدہ صحت کاملہ واجلہ عطا فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ہیں مخدمہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے بے روزگار نوجوانوں کو مالک بہترین روزگار عطا فرمائے بزرگان جتنے بیٹھے ہیں مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام کی ماں ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرمائے ہمارے وارث کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہمارے بطن عزیز کی میرا مالک حفاظت فرمائے امام حسین کے ازاداروں کی مولا حفاظت فرمائے ہے نہ توجہ چند لمحات عبادت میں گزاریں آپ کے ساتھ حکم کی تعمیل ہوگی زرگار وعدہ وفا ہو گیا پیر علی نکیشہ جی آپ کی زیارت ہوگی بڑے عزت والے لوگ تشریف فرمائے اللہ کی زمین کے اوپر توجہ کرنا بات شروع ہو گیا پہلے یہ سارا پانی تھا زمین نہیں تھی ابھی بھی تین حصے پانی ہے ایک حصہ مسکراتا رہی جانوں تو میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک حصہ پانی مٹی ہے تین حصہ پانی ہے پہلے یہ زمین تھی ہی نہیں صرف پانی تھا اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ کائنات کی ابتداب پانی ہے حیات زندگی پانی میں ہے پانی میں شفاہ بھی ہے تو پہلے سارا پانی اللہ محمد باکر مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بے دل کا دل بن گیا کیا بات ہے بھائی جان یہ سامنے والے جا سیٹیں بدلو اس میں جاؤ پھر مسکراؤ سارا آپ کی کیا بات ہے ہی دری آئین بے دل کا دل بن گیا ایسے خریدار یہاں بھی ہیں کیا بات ہے کہ میں کچھ بناوں ایک فرقے کے لئے میں پڑھتا ہوں چیوں کے لئے بات تر فرقے کے لئے میری مجلس ہوتی نہیں ہے اگر برادران اہل سنت میری مجلس میں ہے تو انہیں ثواب ہوگا میرے ساتھ متفق انہوں کا ضروری نہیں وہ اپنے علماء کے ساتھ ہو میری اپنے لوگوں سے بات ہے میں اپنے کتابوں کا ضامن ہوں اپنے علماء کا ضامن ہوں بس نہیں یا تو علی کے علاوہ کوئی اور کسی کی فضیلت علی سے زیادہ نظر آئے تو پھر اس کا ذکر کیا جائے جب فضیلت کی ابتداء اور انتہائی علی پہ ہے تو پھر بندہ علی کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ کیوں بجائے تو چونکہ سید یہتنے سبحان اللہ حیدری آئے آپ کی وہوہ مسکرہات توجہ بتاتی ہے کہ خریدار ہیں دل لگ جائے گا پھر بات بنی رہے گی سبحان اللہ اللہ کا دل بن گیا کہ میں کچھ بناوں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو پانی ہے اس پہ تیز ترین ہوا چلاؤ سر میں عربانی فرشتوں نے حکم خدا کی تعمیل میں ہوا چلائی تیز ترین لہریں اٹھیں جھاک بنی سر میں عربانی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جھاک اکٹھی کرو جو بندہ نیشنل جغرافی چینل پہ دنیا بنتی ہوئی دیکھتا ہے اس کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو معصوم نے فرمایا ہے اللہ نے فرشتوں کے کہا کہ یہ جھاک اکٹھی کرو انہوں نے جھاک اکٹھی کی جوان ہو تو ایک نکتے کی شاکل میں بن گئی اسی نکتے پہ آج حسین کی مجلس ہو رہی ہے سامنے والے ہو یار سر میربانی ہوگی دائیں بائیں محول ٹھیک ہے میربانی میربانی ہاتھ بلند کر لو ہی دریہ کیا خریدار مل گئے شام کے وقت سار شکریہ آپ کے کیا کہنے میرا جوان زمین خلق ہو گئی مربانی جی بسم اللہ آج 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 زمین بن گئی بننے کے بعد حضرت علامہ محمد باکر مجلسی فرماتے ہیں یہ تھر تھرہ رہی تھی کیا بات ہے کام پر رہی تھی اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا قرار نہیں تھا یہ رک نہیں رہی تھی حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں بلا تشبیحات باندھ کے کہا مالک تیرے حکم پر بند تو گئی تھہرتی نہیں لاکھوں سے بھاری ہو ایک لاکھ بندے کو میں الیکشن نہیں لڑنے آیا مجھے ایک بندہ چاہیے جو خریدار ہو پھر ہمارا خیمہ وہی پہ لگ جاتا ہے جبریل نے کہا مالک بند تو گئی ہے رکتی نہیں حدیث کے ساپے میں رات ہے اللہ نے کہا جبریل اگر میں نے اسے بنوایا ہے تو میرے پاس اس کے قرار کا ٹھہراؤ کا بھی انتظام ہے مالک وہ کیسے اللہ جبریل سے کہتا ہے فوراں زمین پہ جا کے زمین کا جو وسط ہے نا درمیان وہاں اپنی انگلی کے ساتھ لکھ یا علی جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ خیرات لے گیا ہے واہ 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 ہاتھ اچھے چاہ کے ہر جوان مل کے ہے دری سبحان اللہ جو مسکرار ہے وہ کبھی دکھی نہ دیکھو پرامی صاحب چلے آگے جی حضرت جبریل نے اللہ کی حکم کی تحمیل میں حد کر دیا آپ نے بسم اللہ جی زمین کے وسط میں لکھا یا علی جی زمین رک گئی اللہ اکبر زمین کو قرار آ گیا سکون میں آ گئی رک گئی کتنی داد دی آپ نے حد کر دی صبح سے مجلس آپ سن رہے ہوں گے یا جتنے بجے بھی شروع ہوئی ہوگی ہر زاکر خطیب کو آپ نے سنا محبت پیش کی میں بھی حاضر ہوگی حکم کی تحمیل بھی ہوگی آپ کی زیارت ہوگی بات اتنی بڑی ہے کہ عرص سے اوپر جانا پڑے گا کتنی بڑی بات ہے جبریل نے لکھا یا علی زمین رک گئی اب جبریل کا موں پہ اداسی آ گئی اللہ کہتا ہے تُو کیوں پریشان ہوگی ہے جبریل اس نے کہا مالک میرے مرشد علی کا نام تُو نے زمین پہ لکھوا دیا ہے آدم کے نال ایک بچے زمین پر پیدل چلیں گے آئے 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 یار خدا دی کا سمیں انچولی بنا دیتا ہے تو ساں اتنا قیمت ملک سترہ ہائے دری مجھا نہیں لگ رہا کہ میں چاکہ جمرے فیصلہ بات جائے لکر والا کی کسی گاؤں میں آیا ہوں مولا کی کہ سمجھے لگ رہا ہے میں انچولی کناچی میں آگیا ہوں حد کر دیا آپ نے اللہ سے کہتا ہے تُو نے میرے مرشد علی کا نام لکھوا دیا آدم کے بچے پیدل چلیں گے ماذا اللہ اگر کسی کا پاؤں علی کے ساتھ تھوڑا سا یوں گزر بھی گیا تُو تو جلال میں آ جائے گا قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گا اللہ کہتا ہے اگر میں نے علی کا نام لکھوایا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی میرے پاس انتظام ہے جہاں تُو نے علی لکھا ہے نا یہیں کعبہ رکھ دی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو باقی جو بھی امہ ہے مہان ہے پہجانہ مارا مولا سید کا درجات بلند فرمائے جن کی برسی ہے جن کے سال سواب کے لئے میرا دل کر رہا ہے پوری طاقت ایک دفعہ سبحان اللہ میں آپ کو مہوا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں خریدار کو مہوا ہوتی ہے آپ کی کیا بات ہے جہاں تُو نے علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھ سبحان اللہ کعبہ دنیا کا وسط ہے سرکار سینٹر ہے پوری دنیا کا یعنی مشرق سے ایک بندہ چلے ایک مغرب سے دونوں کے لئے فاصلہ برابر شمال و جنوب سے چلے تو فاصلہ برابر میں نے کہا مالک یہ برابر فاصلہ کیوں رکھا پوری دنیا کے لئے کعبہ کا اللہ کہتے تھا کہ قیامت کے دن یہ کوئی کلیم نہ کر سکے مجھ پر کہ میں علی سے کچھ دور تھا جو مسکر آ رہے ہو یہی تو داد ہے سرکار داد تو یہ دیں گے جو فس گئے آگے بچا رہے ہیں مولا آپ کو سید دیں میرے کبلہ آپ جوان میرے بھائی سدہ سکھی رہے سر تینکیو ادھر والے رازی بھائی جان پچھلے سردار میربانی کعبے کی چار دیواریں ہیں کعبہ گول نہیں ہے مربع شقل میں ایک دو تین چار چار دیواریں میں ہیں کعبہ کیا کریں تین دیواریں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں شام کا وقت ہے اوکھے نہ ہویا جی ایک دیوار جس میں یوں ایک درار لکیر نظر آتی ہے یار ہم مسکین لوگ ہیں ہمارے گھر میں کوئی اینٹ سینٹ کو کچھ ہو جاتا فارول مستری بلاتے ہیں جیار اللہ کا گھر ہے تم اللہ کے گھر کے مجاور ہو تمہارے پاس کنجی ہے اللہ کے گھر کی دیوار ٹھیک کراؤ انہوں نے کہا جی کروائی تھی ایک دو بندہ نوہ ہاتھ گھنے لیں بڑا چاہیتا ہے جوڑا چاول کھاوے تے علیہ نوہ سلام نہ کرے اس ہاتھ دا گھڑا فیدہ جان سبحان اللہ میرا دل ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہاں آیا ہے کالندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیار کیسے لوگ مل گئے ہیں کروائی تھی کعبے کی چار دیواریں اور جب حج کا موسم آتا ہے نا سرکار لا محالہ طور پر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کعبے کا غلاف الٹا جاتا ہے اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تبرک کے طور پر اس کے دھاگے نکال نکال کے لے جاتے ہیں تو اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ جبر مشیعت ہے اللہ کی طرف سے علی نقیشہ جبر ہے کہ کعبے کے غلاف کو حج کے موسم میں الٹا جائے گا کیوں چونکہ جو حج ہے نا حج اتنے پڑھلے کے محول میں مجھے کوئی کوئی شک ہی نہیں کہ میرا جملہ ضائع جائے گا یہ جو حج ہے نا جہے جیم حج جو کرنے جاتے ہیں واجب ہے ایک اس کے معنی کیا ہے اس کا معنی یہی ہے کسی لگے ہوئے زخم کو غور سے دیکھنا جو نہیں پہنچا اس کی خیر ہے جو پہنچ گیا ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا آئے آئے میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے جوان ماتمی ازاد آرد مولا آپ کو ازاد دے بھائی جان حیدری ہوتا ہے گھر اسی کا جس میں ہو کوئی پیدا ہوتا ہے گھر اسی کا جس میں ہو کوئی پیدا ارے مولا یہ تیرے فتریں دیں گا انہیں تجھ کو فیدا کعبہ ہے گھر علی کا اللہ تو لا مکہ ہے بیوان جو پھٹی تھی اب تک وہی نشاہ وہ جو ہمیں لوگ روزو کہتے ہیں نا یہ لکیر کے فقیر ہیں ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں ایک دو میربانی سار 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 میربانی تھک تو نہیں گئے ہو دیکھ لے نا بھائی جان آپ کہہ رہے ہیں نانا یہ چھپ کر گئے ہیں تھک تو نہیں گئے ہو اچھا یہ ایک دیوار میں لکیر ہے اور حج ہر بندے پہ واجب نہیں نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس پہ واجب ہے وہ بھی ایک پوری زندگی میں بیسے ہر سال جائے میں روک نہیں رہا واجب ایک ہے کیوں ایک ہے واجب کیونکہ مصطفیٰ نے ایک کیا تھا کیا قدردان لوگ ہو جائے ہیں اللہ نے ایک حج واجب کیا ہے اور صحبِ استطاعت پہ واجب ہے غریب آدمی سے اللہ نے حج کا پوچھنا ہے نہیں اس پہ واجب ہی نہیں ممبر کی قسم مجلس کی قسم شام کا وقت ہے حدیثِ قصہ میری ہاتھ میں کہو تو سر پہ رکھ لوں اندر پردہ داروں میں میری مقدومہ بیٹھی ہے آپ کے اندر تیرہ تشریف فرما ہے حسین کا بابا علی مجھے دیکھ بھی رہا ہے مجھے سن بھی رہا ہے حسین بھی دیکھ رہا ہے جھوٹ بولوں تو میں حسین کا مجرم ہوں تیرا جعفر صادق مولا فرماتے پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں لیکن آگے مولا فرماتے نمک سے روٹی کھانا کربلا ضرور جانا تھک تم بھی نہ جانا سیدنا نا 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 تھکنا نہیں ہے غازی کا واسطہ نہ تھکنا جہاں تھے وہیں پہ آ جاؤ حج آپ کی کیا بات ہے ہاں فرمان ایسے ایک فرمان اور سنو سانس لے لو کیونکہ قیمت پوری ملنی چاہیے نہ ملے گی تو پھر دکھ لگے گا دکھ لگے گا تو مسائب پڑھا جائے گا چلو گزارہ کرتے ہیں تھک جانا وہاں کوئی مسئلہ نہیں سرکار سعادہ کہ فرماتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا تاکہ تمہیں قیامت کے دن جنت کے راستے پوچھنے نہ پڑے جو ہاتھ بھر رہا ہے یہ ہاتھ حسین کی امہ سے خیرات لے رہا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خالی وہ بھی نہ جائے اوہ آخری ماتمی کو سلام کیا قدردان لوگ ہو یار اللہ اکبر پتہ نہیں کیا ہے حسین کی کربلا یہ پھر صحیح خدا کی قدردان یہ پھر صحیح آئے تو ہم اللہ کے گھر کی بات کر رہے ہیں جی چوبیس ہزار سال پہلے زمین خلق کرنے سے چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے کربلا بنائی تھی یہ زمین سے پہلے ہے تو پھر زمین تو نہ ہوئی نا آئے 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 نہ نہ قیمت نہ دے سکا تو پھر چھیڑا نہ کرو جب قیمت نہ ہو تو پھر بولی کیوں لگاتے ہو پھر دینی چاہیے قیمت آپ کے کیا کہنے جب بھی تک بول رہے ہیں چار دیواریں ہیں کعبے کی تھکنا نہیں ایک دو تین چار تین دیواریں ٹھیک تھاک ہیں ایک دیوار میں لکی رہے پوچھنا چاہیے نا کیا ہوا تھا یہ آپ کو پتا ہے بچے کو بتا رہا ہوں بچوں آج سے چودہ سو سال پہلے علی کی امہ کے استقبال کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک در بنا تھا اسی دیوار میں میرے بچوں جس کا نشان لکی راج بھی ہے اور بھائی جان آپ کی وہواگی قسم یہ سید نے مجھے حکم دیا اور علامہ تعزیب صاحب کو حکم تھا میں تعمیل میں حاضر ہو گیا جلدی اتنی ہے کہ میں جلدی بھی پریشان ہے لیکن میں آپ کو چھوڑ کے جانوین رہا نہ میرا دل کر رہا ہے اگلی پڑھی جائے نہ پڑھی جائے اتنے اچھے خریدار چھوڑ کے میں جانے والا نہیں جو بندے داد نہیں دے رہے اس لکیر پر انہیں پتا ہے کعبہ وہی کھڑا ہے کعبہ ہے اس لئے نشان بھی ہے نہ میرا بھائی جب مخدومہ کعبے کی اندر گئی تھی اس سے لے کر آج تک نم دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے جیو پیپڑے والا بندہ بولتا ہے بھائی اللہ نم دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے یہ جو آج ہم زیارت کرتے ہیں کعبہ کی تعمیر کی عمارت کی یہ آج سے چار سو سال پہلے ترکی کے شہنشاہ نے تبرک کے طور پر یہاں یہ تعمیر کروائی تھی نم دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی آگ کے گولے کعبے پر برسائے گئے پھر کعبہ تعمیر ہوا لیکن زندہ موجزہ ہے نجف کے شاہ علی کا جب انجینئر کعبے کی تعمیر پوری کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر نشان آئے 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 ہاتھ تلے نہ کری آجے میرے پتر جو جوان بیٹھے ہو میں ہاتھ باندھ رہو ہاتھ لیچے نہ کرنا یہی پہ رکھنا پھر نشان پھر لکیر پھر نشان پھر لکیر پھر تلہ میں ہاتھ بان کر پیسہ روپیہ سونا چانگی ہیرے جوارا درہم دینار ڈالر یورو خرچ کیے گئے یہ نشان مٹے یہ لکیر مٹے یہ لکیر مٹے آج تک نہیں مٹی جا کوئی اور دروازہ ڈھونڈ جیسے تُو کافر کہے اور تیری روٹی حضم ہو ہماری جان چھوڑ اور جب دنیا کی طاقتیں مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے اس کی خدیر کا کیا مقابلہ جیو اٹھے ہوئے ہاتھ کا دیمہ تو آج نہ ہوئے ہی 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 کیا بات ہے سیاد بسم اللہ جیو 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 بلا بلا زغیلہ لکال اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یار آپ جیئے بے جان یہ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو میربانی سار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لکال اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لکیر اللہ اکبر وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں کہاں جائیں علی کو چھوڑ کے ایک لکیر ہے وہ نظر آ رہی ہے کعبہ کس کا گھر ہے اللہ کا بیت اللہ ہے اوپر لکھا ہوا ہے بیت کسے کس گھر کو کہتے ہیں جس میں کم از کم تین راتیں گزاری جائیں اگر نہیں گزاری گئے تو وہ بیت نہیں تو شیعہ ہو کر بھی علی کو سوچ رہا ہے تین راتیں کعبے میں علی نے گزاری بیت اس کا اس جملے پر زیادہ داد بنتی تھی برکہ باب نے کمال کیا ہے سانس لے لو کوئی بات نہیں اللہ اکبر اس کا گھر آئے کعبہ جس کا گھر کی ضرورت ہی نہیں سانس لے لو بندے ہمیں کہتے ہیں ایک بہت بڑے مسئلے کا حال دی بسم اللہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں گے دیکھو دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ہے نا شیعہ جاگنا تو جب بھی یہ لکیر دیکھو گے کعبے میں تو علی یاد آئے گا نا اور اللہ اپنے گھر سے علی کی یاد نہیں نکالنے دیتا تو اللہ کی عبادت میں علی کو نہیں ہونے گا ہونے دے دات دیو نا سار جب شیعہ میں نے حیدر اکرار تشریف فرماؤ آئے 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 آتھوچے حیدری اللہ اکبر سبحان اللہ چار دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی ہر دیوار کا لہدہ لہدہ نام ہے ہر دیوار کا لہدہ لہدہ نام ہے پھر پتہ نہیں کہا کتنا وقت لگ جائے گا تاریخ کعبہ پڑھیں تو ایک سال پڑھیں بندے کا گھر تھوڑا ہے حضرت اللہ مسید حضر حسن زیدی صاحب کی بلا کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں ان کا جملہ ہے وہ کہتا حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا نا میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر تو ابراہیم نے ہاتھ باندھ کے کہا مالک تیرا گھر ہے طول عرض عمقل بائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے اللہ نے کہا باز اتنا لمبا چوڑا اس کو بنا دے کہ ایک ماں اور ایک بچہ تین راتیں گزار کیا بات ہے کیا بات ہے سار آپ کی سار میں اربانی ہے جو ہاتھ اٹھ کے ہیں میرا حسنہ ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کی آئے اور آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ میرے داد ابراہیم نے کعبے کی شرف کو بلند کی آئے شرف عربی میں دیوار کو کہتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں میرے داد علی نے کعبے کی شرف کو بلند کی آئے شرف اور شرف کا مزہ تو لینا چاہیے تھا آپ کو بارک ہے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا لیا ستر مساجد بنائی تھی زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستر ستر مساجد بنانے کے بعد کمال کے لوگوں کے بعد کون سے یاد آگئی اور کعبے کی تعمیر کے بعد اسماعیل کے گلے پر چھوڑی رکھنے کے بعد خلیل امامت رسالت نبوت خلت کے منصب ملنے کے بعد مولا کی قسم ہے رکنے یمانی کے قریب کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار کے قریب دعا کی ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں تیرا گھر بنایا ہے اللہ سے ستر مساجد تعمیر کی ہیں مجھے انعام دے یہ سب کچھ ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں امامت ہے رسالت ہے نبوت ہے خلت ہے عصمت ہے طہارت ہے خود خلیل اللہ ہے بیٹا زبیح اللہ ہے پھر کہہ رہا مجھے انعام دے اللہ نے کہا تجھے امامت دی ہے رسالت دی ہے بڑی بات ہے بڑے لوگ بیٹھے ہو خلت نبوت امامت طہارت سب کچھ دیا ہے کیا دوں منحاج و صادقین ہے تفسیر کا نام لکھ لینا لائیو بھی چل رہی ہو گی یا ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو گی اس میں بھی آ گیا جو جہاں پر سن رہا ہے جو ہمیں کافر کہتے ہیں شیعہ ہو کر اس نے دو چار کتابیں تو پڑھی ہونی چاہیئے تھی پھر ہمیں کہے نا ورنہ تو پھر بے وکوفی ہے ورنہ تو جہالت ہے جاگنا کہتے ہیں مالک تیرے انعام میں شک نہیں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں لیکن میرا کام دیکھ جسے گھر کی نہیں ضرورت اس کا گھر بنایا ہے اور تیرے گھر کی ستر شبیہیں بنائی ہیں مسجد کعبے کی شبیہ ہے ستر بنائی ہیں انعام زیادہ کر میں نے اتنی قسمیں بکھائی ہیں کتاب کا دیا حدیث کی صاحب پھر ہاتھ حسین کی قبر پر ہاتھ ہے یا میں نے جھوٹ بول کر آپ نے وہاں کرنی ہے اللہ تو لانت کرے گا میں لانت لینے تو نہیں آیا جب ابراہیم نے کہا انعام زیادہ دے پنڈال اڑ جائے یا چلے جاؤ مجھے نہیں خبار اس بات کی پتہ نہیں ہونے کیا حوالہ ہے تو اللہ نے کہا ابراہیم بنائی تو صرف میرا گھر ہے بنائی تو صرف ستر مساجد ہے تجھے امامت نبوت رسالت خلط سے میں نے نوازا ہے زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیو صدقے جیو میرے چندہ جیو ہاتھ بلند کر گیا ہے یہی تو خیرات لے گیا اللہ اکبر ہاتھ اچھے بھئی جوان سارے مہربانی فرماؤ ہی دری آپ کے کیا بات سار 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 باوہ جی بہجان بچوں جوانوں ادھر بالے میرے دوست آ جاؤ اگر تم آتے جاتے رہے نا تو پھر میں ادھر ہوں بولا زنگی کرے تینکیو وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا مغز حیدر کی نجاست ایسی نجاست ہے جسے آپ زمزم بھی پاک کتا نمک کی غار میں گر جائے نا تو نمک بن جائے اسے کہتے ہیں استحالہ فقہ کی زبان میں کہ حالت کا بدل جانا کتا کتا نہیں رہا وہ نمک ہو گیا ہے تو اب حکم ہے کہ اس سے نمک کھا سکتے ہو چونکہ کتا نظر ہی نہیں آ رہا وہ ہی نمک گیا ہے اس کی حالت ہی دوسری ہو گئی ہے جس طرح لکڑی نجس ہو لیکن اس کو جلا لیا جائے تو جو اس کی راک ہے وہ پاک ہے چونکہ لکڑی لکڑی نہیں رہی حالت ہی دوسری ہو گئی ہے اس لئے میں کہتا ہوں اتنا آپ نے آپ کو علی کے سمندر میں غوتہ زن کر دے اللہ کو علی نظر آنا چاہیے میرے گناہ نہیں اللہ کو علی نظر آئے گا ہم تو اندر ہی غوتہ زن ہو گئے ہیں میرے بانی زیادہ تو ہے چلیں آگے کے بس کریں دیکھ لو دل سے کہہ رہے ہو نا ادھر والے اچھا آپ جی میرے بانی آپ ازاد ہوتے ہیں نا ہائے دریعہ ابراہیم صلی اللہ نے کہا زیادہ تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلایا ہو یا علی کے کسی بے لباس شیعہ کو لباس پہنایا ہو اب کہنے والے آپ کے چھٹے مولا ہیں سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا ابراہیم نے کہا مالک یہ علی کے شیعہ کو کھانا کھلانا کعبے بنانا سے افضل ہے اللہ کہتے ہیں ہاں وہ اللہ ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے کہ وہ ڈرے گا وہ بے نیاز ہے اللہ کہتے ہیں ہاں حضرت ابراہیم نے زمین پر مولا کی ولاجہ تیوسما کی قسم چھیڑ دیا آپ لوگوں نے کافی دنوں کے بعد بتانے کتنے عرصے کے بعد چھڑا مجلسیں روز پڑتے ہیں کبھی کبھی لطف آتا ہے کچھ کہنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار گئے توہید میں ہاتھ باندھ کے بلا تشبیح کہتے ہیں مالک جس علی کے شیعہ کا یہ مقام ہے کہ اس کے شیعہ کو روٹے کھلا دو تو کعبے بنانے سے بھی بہتے رہے زہرت کرا اللہ کہتے ہیں کھڑا یہی پہ رہے عرفہ اور راس ہو الالعرش ابراہیم آپ نے سار کو عرش کی طرف بلند کرو بلا تشبیح خلیلِ خدا نے عرش کی طرف یوں دیکھا حجاباتِ توہید ہٹے حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ عرش کی دائیں طرف ایک نور ہے جو ایک کندیل میں بیٹھا ہے اور بے حساب نور آ رہے ہیں جو اس نور کے گرد یوں بلا تشبیح تواف کر رہے ہیں ابراہیم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مالک یہ تو مجھے سمجھ لگئے کہ جو کندیل میں ہے یہ علی ہے یہ جو تواف کر رہے ہیں یہ کاؤں ہیں اللہ کہتے ہیں یہ سارے علی کے شیعہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے گئے ہیں حازہ من شیعت علی ابن عبی طالب یہ سارے کے سارے علی کے شیعہ ہیں چھوٹے پر اللہ کی لانت ہے بار بار قسمیں اس لئے کہتا ہوں کہ شاید کوئی شک نہ کرے یقین ہی کر لے اللہ سے لے کر قائم تک مولا کی قسم ہے جب ابی رحیم سے اللہ نے کہا ہے یہ سارے علی کے شیعہ ہیں اس وقت حضرت ابراہیم نے بار گئے توحید میں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مالک نبوت واپس لے رسالت واپس لے خلت واپس لے امامت واپس لے اللہ کہتا ہوں یہ سب کچھ لے لوں تمہیں کیا تو کہتا ہوں بس مجھے علی کا شیعہ بنا دیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا پتہ نہیں کیوں سر حیدر حیدر جیو حیدر 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 سبحان اللہ ہاتھو چھے ہیدری آپ کے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے جتنی دعوت تم نے دیئے اتنی میں نے اکیلے دیئے اپنے آپ کو اور لکھنے والے کو آدھی رات کو میں نے کہا واہ واہ وہ سارے گھر والے جاگے کہ پتنی آدھی رات کو واہ واہ کر رہے سے کیا ہو گیا پھر انہیں سنائی تو پورے گھر نے کہا واہ واہ آج سارے میرے اپنے بیٹھے ہو کوئی تو کہے گا واہ واہ حسن مولا فرماتا ہے سارید خدای میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے علی کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں کیوں فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں جنباباد سبحان اللہ سبحان اللہ محاجی صاحب تھی گل سنی آجے ہمارے سے پہلے دیل بولا حلیم بولا حلیم بولا جیو بزرگان تا جواب ہے دریہ آئے 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 آپ کی کیا بات ہے سارے بس کریں آپ تو آتا گھنٹہ گزر گیا تمہارا میرے خیال پہنٹیس منٹ گزر گیا سبانہ اللہ سبانہ اللہ جو کہ امیر المومنین کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرا ماننے والا بزرگ ہو سکتا ہے بوڑھا نہیں کیونکہ بوڑھا پہ زلت ہے بزرگی شان ہے علی کے ماننے والوں کے اسے میں زلت ہے ہی نہیں لکھی نہیں قانون ہی نہیں آئین ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں ہاں خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے نا پتہ نہیں علی کے شیعہ کا کیا مقام ہے اندھا ہو جائے جعفر جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑھا ہو تو سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے قبروں سوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے بڑے 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 بندے پیدل چل کے جائیں گے علی والے سوار ہو کے جائیں گے ہر کابر پر فرشتے سواری لے آئیں گے آؤ جناب ہی دری اللہ اکبر تو کابہ اللہ کا گھر ہے نسبت علی کے ساتھ ہے کابے کے نسبت علی کے ساتھ ہے گھر اللہ کا ہے بیت اللہ ہے سجدہ ہے پانچ وقت ہر شیعہ سننی دوست قابے کو سجدہ کرتا ہے شیعہ سننی نہیں لڑا کر رہا پس میں تم دونوں رسول کو نور مانتے ہو تم دونوں یا رسول اللہ کے قائل ہو یہ دو ہی تو ہیں جو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں یا رسول اللہ کہنے کی سزا مل رہی ہے یا زندہ کے لیے ہوتا ہے محمد ہے یا حرف ندہ ہے مجھے کہتے ہیں ماذا اللہ یہ پہلے دا بات ہے شیعہ سننے کی منت کر رہا ہوں یہ کٹھے رہنا پہلا گھر کابہ اللہ کا نسبت علی کے ساتھ دوسرا مکان بتاؤں جی مسجد نبوی مسجد نبوی کی حد میں جو نماز پڑھی جائے وہ پوری پڑھنی ہے کعبِ مسجد الحرام کی حد میں جو نماز پڑھی جائے وہ پوری پڑھنی ہے لکھا ہوا ہے مسجدِ کوفہ جو کوفہ میں ہے اس کے اندر جو نماز پڑھی جائے کسر نہیں ہے پوری ہے اور حسین کا روزہ خرمِ شبیر کے اندر جو نماز پڑھی جائے وہ بھی پوری ہے اکل خود کو نہیں کافر ہمیں کہتے ہو کعبہ اور حسین کی کعبر برابر کھڑی ہے پھر جب کھا جاتے ہو نا لفظ پھر دکھ لگتا ہے مسجد نبوی اللہ کا گھار ہے یہ کعبے سے چھوٹی ہے باقی ہر مسجد سے افضل ہے باقی ہر گھر سے افضل ہے چاہے کروڑ روپے کا بنگلہ بھی ہو تو مسجد نبوی کا جوڑ ہی نہیں افضل ہے آجا 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 بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا نسبت علی کے ساتھ کیسے بچہ پہنچے گا آپ کا اگر یہیں ہو تو سب کے دروازے بند جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے صرف دو دروازے کھلے رہے ایک نبی کا دوسرا علی کا آئے 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 دو جوڑیوں چو جوڑیاں چار بندے بنتے ہیں چار بندوں نے مصطفیٰ سرکار کے سامنے اعتراض کیا دو رسول کے سوسر بولے پانی چھڑی مگا وہاں دو رسول کے سوسر بولے دو رسول کے چچا سوسر تو چپ کر گئے چچا حمزہ اور عباس دونوں آگے پڑے انہوں نے کہا یا رسول ہمیں چھوڑ دوں گا پھر آپ دھیانی ہٹ گیا ہے انہوں نے کہا یا رسول ہمارے دروازے بند کیوں اور علی کا دروازہ کھلا کیوں مسکرا کے سامنے فرماتے ہیں چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے نا تمہارے بھی اسی نے بند کی ہے جاتے جاتے لہوٹ آئے ہو جاتے جاتے لہوٹ آئے ہو اللہ کی وجہ سے تمہارے بند ہوئے اللہ کی حکم سے علی کا کھولا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلو علی کا دروازہ کھولا رہے ہم ایک روشن دان رکھ لیں مسجد کی دیوار میں ہاں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے ہجرے میں آئے فرماتے بلکل نہیں ہاں چھوٹا سا سراخ رکھ لیں ہلکی سی روشنی ہمارے ہجرے میں آئے بلکل نہیں حدیثے کے ساتھ ارپے ہے جس کو شک ہے وہ بھی رکھ کے دیکھیں ایک ہی بچے گا نا برادران اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتی ہیں اللہ میں امام غزالی ٹالر دے کر میں نے قم سے کتاب خریدی تھی ایک ستر کے لیے جو غزالی نے ستر نہیں لکھی آسمان جھولی تمہاری میں رکھ دیا ہے وہ کہتا ہے جب سرکار کے دونوں چچاؤں نے بار بار ابھی پتہ چلے جگہے کتنے تھک گئے بار بار یہ اسرار اور تقرار کرنا شروع کیا علی کا دروازہ کھلا ہے سرکار ہمیں روشندان کی اجازت نہیں تو سرکار کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آئی فرماتے ہیں چچا جان میں بات ٹال رہا تھا اگر سننے پہ بازد ہے تو پھر سن لو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اشارہ حبیب جن کے بچوں نے ندفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے میرے گھالے جعفر گئے جملہ بنا ہی تمہارے لئے تھا کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہیں یار شام کی ٹیم مولا کی قسم ہے بیجان تھک گئے ہو نا اللہ ہاتھ اچھے حیدری اس عقیدے کو واہ واہ اس مبددت کو واہ واہ آپ کے عشق کو واہ واہ آپ کے سماعت کو واہ واہ آپ کے مذہب کو واہ واہ جس کے بچوں نے الہی یامی ندفے سے پیدا ہونا ان کے دروازے بند کر اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ کھول ایک بات کروں آپ کے مذہب شیعہ کا پھر بہت بڑا نام ہے شاہب الدین مراشی نجفی بہت بڑا نام ہے استاد المجتہدین ہے اس نے کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے چودہ کا بات میں سوچ کہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں پہلے جو اس کے گھر کے گھوڑے ہیں اللہ اکبر پہلے انہیں سمجھ کہ وہ کیا ہیں شاہب الدین مراشی کہتے ہیں حسین کا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر علی اکبر علیہ السلام کا گھوڑا تھا جس کا نام تھا اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کیا باپ کیا initiate زادل کفا زادل کفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تھا ری علی سے جانور پیار کر لیں تو شجریں بن جاتے ہیں آئے 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 شام دا ٹائم علی کی شام والی مخدومہ بیٹی آپ کو خالی نہ بھیجے خالی نہ بھیجے ہاتھ نیچے نہ کرنا یہی پہ رکھنا میرے جوانوں میں آپ کو خیرات لے کر دینے لگاؤں میرے بسم اللہ حسین کے بیٹے کے گھوڑے کا نام اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کا نام زادل کفا زادل کفا گھوڑے کے باپ کا نام خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام میمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام ری تمہارے رسول سرکار کی حدیث ہے یہ ری گھوڑا نہ کسی شلم میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاکان جیسے گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں عقیدہ والے لوگوں کو سلام ہے علی والوں کی جودیوں کو سلام ہے سمٹ گیا جعفر جہاں آپ کو جانا چاہیے تھا آپ اس سے بھی آگے چلے گئے مہربانی تینکیو بے جب الہی امین ہاں سرکار سرکار مصطفیٰ کی اونٹنی سرکار کی اونٹنی جس کی ناتیں ہم پڑھتے ہیں جس کی ناتیں پڑھتے ہیں اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے کیا باک کمال سواری تھی حسین کے نانا کی یعنی مدینے میں جب بھی سرکار کسی صاحبی کو بلانا چاہتے یا بزرگ کو بلانا ہے حضائفہ کو بلانا ہے اممار کو بلانا ہے یا کسی اور صاحبی کو بلانا ہے تو اسی اونٹنی سے کہتے جا اس کو بلا کے لے آنے کیا بات ان کی یار جو ہاتھ بزرگ بھی پہلا رہے ہیں تیسرا مکان ہے مسجد کوفہ اللہ کا گھر نسبت علی کے ساتھ کیسے انیس رمضان مسحب نہیں پڑھ رہا سجدے میں علی ایک فیصلہ آپ سے لینا ہے اچھے لوگ پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے آج مل گئے ہیں فیصلہ دینا ہے انیس رمضان سجدے میں علی چلی زرب مسلح پہ علی کا خون محراب میں علی کا خون مسجد کے دیواروں پہ علی کا خون زخمی بابا کو حسن مولا نے گلے لگایا حسن کے لباس پہ علی کا خون زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا حسن مجھے گھر بعد میں لے جانا پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر یہ فیصلہ آپ نے دینا تھا سید مولا کی قسم انہوں نے حد کر دی ہے میں نوکر ہو گیا تمہارے شہر کا علی نے یہ نہیں کہا پہلے مسلح پاک کر اسی خون والے لباس کے ساتھ دو رکعت نماز ادا واجب قربہ تانیل اللہ کوفے والوں کو حسن مولا نے پڑھائی ہے جبکہ تیری فقہ جعفر سادق کا مسئلہ ہے کہ ناخن کی پشت سے زیادہ اگر لہو لباس پہ لگ جائے جب تک صاف نہ کرو نماز پڑھنا حرام ہے یہ لطپت کھڑا ہے مرتضی کے لہو میں مجتبہ ہے کوئی جو بندہ مجھ سے پچاس لاکھ لے کر مجھے فتوہ دے کہ حسن کی وہ نماز باطل ہے نہیں جی کامل نماز ہے نہیں جی اکمل نماز ہے تو پھر آج کے بعد یہ کبھی علم کے سمندر کے آگے بند بھی باندھ لے جا کر متفے کی پیداوار کو کیا خبر کہ نورِ خدا کیا ہوتا ہے یا یہ مان کہ علی میں خون نہیں ہے اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کا خون حجت کی نماز میں آ سکتا ہے جی وہ آپ زندہ بات آپ کا عقیدہ زندہ بات آپ کے شوان زندہ بات آپ کے بزرگان زندہ بات یہ چیزہ سننی دوست زندہ بات ماں بہنیں بیٹھی ہیں جو سٹیم بیٹھی ہیں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے پردے سلامت رکھے ہاں علی پہ سودا نہیں کرنا میں آپ کے نوکر بن گیا آپ کی زیارت ہو گئی میں نوکر جی نام سے کیوں نہیں ہو سکتا نام سے ہی تو ہوتی ہے ورنہ کیسے ہوتی ہے اس علی کی بلاجت کے لیے وہ بی بی زخمی ہوئی ہے اللہ اکبر معفی دے دینا دھیر سارا پڑ گیا تقریباً مجھے پچاس منٹ کے قریب ہونے والے ہمیں صدقے ہو جام آپ نے کتنی علمدار بھئی کمال کیا ہے ہائے کرنا دلیل ہے کہ پردے والی راضی ہے آپ پہ جب تک سیدہ راضی نہ ہو ہائے نکلتی نہیں اور وہ بھی مجلس میں چونکہ ہائے کی مالکن وہ ہے کون کون زخم میں نے چھتیس کتابیں مسائب کی پڑی ہیں چھتیس کی چھتیس کتابوں کے ہر ریٹر نے سر پکڑ کر لکھائے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں یہی مسلمانوں کی کیا کہ اس گھر کی جتنی لادلیاں بیٹیاں تھی نا انہیں مسلمانوں نے بڑا مارا ہے جو ہائے کر سکتے ہو ایک دفعہ اونچی ہائے کر دیا کریں جدہ وسچ ہے مربانی سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی یہ جو ہائے کر رہے ہیں یقیناً آپ راضی ہیں تو یہ کر رہے ہیں پھر یہ جو مانگنے آئے ہیں ان کو خالی تو آپ بھیجی نہیں سکتی نور برس رہا ہے آپ کے اوپر رحمت کا شامیانہ چھا گیا ہے آپ کے سر اوپر مجھے حکم دیا ہے بھائی جان نے جناب سیدہ کی غربت پہ دو جملے آکھڑیں حسین کی عزت کی قسم جمادی حسانی پورا گزر گیا حسین کی ماں کے دکھ پڑتے پڑتے ختم ابھی تک بھی نہیں ہوئے جتنے آپ کو سنائے ہیں اتنا نہیں مارا انہوں نے اللہ 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 اکبر بھائی جان میں ایک گل آپنی زبان اچھ کرنا جی غریب تو غریب بندے دی بیٹی مر جاوے نا دے بندہ وی سال تو بعد بھی اس غریب بندے نے پچھے تیری دی 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 کبر کے تھے وہ غریب آدمی ہتھ نہ پکڑ کے بیٹی دی کبرتے لے جان دے آن دے میں اتھے دفنائی اپنی غریب بیٹی جڑے شام دے وقت اس خامیانے دے تھلے بھائی کی ہے پہ کر دے ہو نا اللہ تو آنو کدی مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی جالی تھی ہاتھ رکھ کے پچھنا آئے سونا پہا وسدہ ہیں دھی دی کبر کے تھے آج بھی مدینے جو پچھنا پہندہ ہے کتھ دفنے حسن دی ما ایک باری تے سیرتے ہاتھ مار لو جڑے جوان بیٹھی ہو نراز نہ ہو یا جے تکلیف پہ دے نا تو آنو اللہ مان اللہ مان اللہ مان تُسی نہ رو سو تو کون روے گا تُسی ہائے نہیں کرو گے تو کون ہائے کرے گا ایک بزرگ تشریف فرمائیں سامنے بھی بیٹھن تے پردج میریم بینا بیٹھن رہے جوان ہی بیٹھے ہو آج تک میں انہوں ایک گلدی سمجھ نہیں آئی بندے یا انہوں نے بھی بیٹی دی کبر میں اپنی زمانے پہ پڑھنا ہر بندے نا سمجھاوے بیٹی دی کبر پیکی شہرچ ہووے نا تے کبر آباد ہون دیئے بیٹی کسی اور ملک دفن ہو جائے چراغ جلا منہ لائی کوئی نہیں ہون دا دفن تے حسین دی ماں پیکی شہرچے اللہ مان اللہ مان جو میرا دل کر دے جڑے حیث نہیں پے مار دے انہیں دہی سیدہ میں ماتم کر لوا ماتم میں کر رہا دے سواب تو ہنوں ہووے یار اللہ مان حوصلہ 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 تھک جاؤگے میں ہتھ بن کے پیانا حوصلہ اللہ اکبر اللہ اکبر راز ہے حسین دی ماں دی کربت چالی کبرہ علی بنایا جنہ طلبہ کی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود علی تو پوچھے یا علی چالی کبرہ کیوں فرمین در میں بطول دفنانی نہیں میں ظالمہ تو چھپانی ہے چالی دین علی بطول دی کبر دا پہرہ دیتا ہے نہیں پڑ سک دینا حسین دی ماں دی عزت دی کس میں اگلے جملے تھے یا میں مردان یا تُس ہی آئے کر دے ہو میں نے نہیں پتہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جدن محمد اپنی بیٹی دی تربت دی غربت رو کے چپ کر دے نا پھر نجف دا شاہ تیرا مرشد علی ہاتھ بن کے آئے دے اللہ دے نبی میں تو ہڑے تو ہی وڈہ غریب ہیں اوہ میں صدقے جامعہ تو ہڑے ہے کرنا لے تو رسول آئے دے نے کائنات دا امیر ہیں تھی میری تو وڈہ غریب کیوں ہیں ہاتھ بن کے علی آئے دے اللہ دے نبی تُس ہی خوش نصیب ہو تو ہڑی بیٹی دی کبر دا نشان ملے نہ ملے دفن تے وطن تے ہوئیے نا علی آدھے میں اوہ غریب ہاں جہاں جہاں تین دنے آنتے تینے رول رول کے مر گیا علی آدھے کسے انہوں شام کا گئی ہے جڑا سیرتے ہاتھ نہیں مار سکدا چلا ماں پی مغلب ہے جڑا جوان بیٹے آئے سیدہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بی بی نا اینہا نو تھکاویں دو منٹ تاکت سیدہ اوسرہ دو منٹ تاکت کتھی کرے آجے اگلے جملے تے میں علی دی دھینوں پی آن دا مر جاوے جعفر تیرا نوکر یا اے سارے ہائکر میں اپنی جوانی تیری ہائیتے لئی ہے یا میں مرسا یا تُو ہائکر سے جدڑ علی چپ کر دے نا پھر کربلال غریب حسین ہاتھ بن گیا دے نانا تے پاپا میں تو آڈے تو ہی بڑا غریبا جدڑ تو آڈیا دھییاں دفن ہوئے انہاں دے ہاتھ آزاد ہے حسین آمد ہے کہ میری چار سال دی سکینہ جن سجاد رسیاں دے نا سردہ پرسا یا سید حوصلہ 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 او خیرات علی لوگو تسی او تسی ماتمیو سید آدھے اللہ مان اللہ مان اللہ مان یا صاحب علی صرف الزمان اللہ اکبر بس کر دے یار اگے نہ سنو غاز کی دنائنے بس کر دے بیٹا بس کر دے اگلی گالاوکھی ہے کسی زاکروں مولادے اے بھی زاکر نے سارے ماتمین سید انہاں دیتواڑی سفید اوکھی گل لے نا سن دے ہو آئو میں صدقے ہو جاما چونکہ حکم میں نا جناب سید آ دیتا ہے کہ بی بی دے جملے غربت دے پڑھنے مدینہ دے بازار ہے اور پتہ نہیں کتنی خیرات ملنہ لیے مدینہ دے بازار ہے حضرت ابو ذر غفاری ولایت علی تے نے حدیثہ پہ پڑھن ایک بندے نے آکے تماشا ماریا بلا تشبیہ ابو ذر دے جہرے تے پیشانی دے بالزمین تے جھنی ہے محمد دے بزرگ صاحبی اتنی چیخ حضرت ابو ذر ماری کے مدینہ دے بازار باہر آگئے لوگا نے کاروبار چھوڑیا جس تماشا ابو ذر نو ماری ہے ہی نا وہ ابو ذر نو آن دے بڑا آیا ولی ہے وکیل ولی علی دی ولایت دا ایک تماشا علی پیچھے لگے تھے اتنا چیخیں ماتم کر کے ابو ذرہ دے میں اپنی وجہ تو نہیں رویا میں نو آج پتہ لگے تیرے ہاتھ سخت کی نہیں ہوئے اللہ جانے او محمد دیدھی تیرے تماشے کے جب پرداش سید جیڑے بیٹھے ہو ضرور ہے کرے جیڑے شیعہ بیٹھو ایک باری صحت یا تمہارو جیڑے حسین دی ماتے ماتمی یا مافی دے بیا جی اللہ اکبر آن دن میں نواج پتہ لگے کیوں پچانوے دن محمد دیدھی مو لکا لکا کے میں آنکھیں نکل آؤ کھین بس چکرو بس چکرو میرا پتر بس چکر میرا سوڑا بس کر دے مر جائے گا جافر یہ حدیث ہے کہ صاحب میرے سر تے کھڑی رہی ہے نا دربار اچھا بندیان دن چار گھنٹے کھڑی ہے ساڑھے چار گھنٹے تھوڑے تھے نہیں اللہ میں کی زمینی آدھے اتنی دیر کھلوتی رہی ہے حسن مہادی چادر پکڑ کے آدھے اما میں ہنٹا گیا اما پوچھیں نا تو اسے کتنی دیر ہو اور کھلو بڑھے ہیں اور تو صاحب روکے جمل آخری ہے پتر ہنٹ نہیں روکنا اور میں آپ منت پہ کر دا گل ہو کھی دے آگیا میرا دل کر دے میں آپ نے مار دے ماں گل میں سمجھا نہیں سکتا خود پہنچو نا جے کتنی دیر تو بعد کس سے پوچھے ہیں مافی تو کہوں نے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سیدہ دے پرسا پڑھانا لے حسین دی ماں تو انوں کیسے دے ماہتا جنب فرما ہوے کسے آکھیں محمد دی دی یہ کیوں آئیے باپے دے حک مگن پتر مافی دے بیجے کوئی لکھیا تا پیش کرے ڈھیر سارے لوگ ہیں دے سامنے جو تہرہ کم تطہیرہ بی بی دے حد بلا تشبیح چادر تو بار ہے بی بی دے سلماننا نو وکھا سارے آنکھیں محمد دے دست خاتن محمد دی مہارے اور معافی دیئے تو باہر میں تو اڈی مرضی ہے تو زیادہ آپ میں نو مجبور کر دیتا ہے کافی دیر تو بعد او سند پھر سیدہ دی ہاتھیں آئیے آہو ہندی دی رہی کیڑی گریب ہے محمد دی دی کسے گستاخان آنداز بلا تشبیح محمد دی بھی دی ہاتھیں چھو سند کھوئیے کھو کے بلا تشبیح ٹکڑے کر کے زمین تبائے کے حسین دی ماں ٹکڑے پی چڑ دیئے معافی دے یا اٹھ میں نو مار کسے آکے ایسا ظلم دا تماثہ بطول دے چہرے تے مارے سیدہ دی پیشانی زمین تے جا لگیے حسن دوڑ دوڑ کے آدھے نانا میری ماں نو جھڑا مانا لگائی نانا ساڑا کوئی نہیں رہ گیا مدینہ سر دا پرسا اللہ اللہ نت اللہ بس کر دے رازی دنائے نے بس کر دے اوکے ہو جانگے اوکے ہو جانگے ہاتھ نہ بنو میں مجرم ہو جانگا پھر سر تے ہاتھ مارو تو میں جملہ پڑھنا شام دے ہاکم نو لکھی آئی خط یہ سی متعول نو چپ کرا دیتا ہے اس پچھک کل دے چپ کرایا ہے ہونے ماف دے ہو یا مار دے ہو آپ ہی روکیا ہے نہیں میرا بھائیے یہ سیدے تُسا مات مہم بی بیٹھے ہو انہاں کیا سی چالی بندے ہاں سے چالی بندے دے کوئی ہاتھ ایسا نہیں جڑا خالی ہوئے اے 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 ایسا دیر ساریا لکڑیاں محمد دید دروازے تے رکھیاں اے اے ایسا لکڑیاں نو آگ لئیے اگ بطول دے دروازے نو لگیے اے اندروں بطول نے زور لگایا ہے باروں میں دھکا دیتا ہے اے اے جہاں دروازہ نہیں نہ کھلیا اے اے جیسا دروازے تے محمد رکھ دا ہاں میں بطول دے دروازے نو بلا تشبیلات نال مار کے کھولیا ہے اے 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 اتے سڑتا دروازہ آگیا ہے تل فاطمہ آگئی ہے اے 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 اتے اتوں میرے فوجی گزر دے گئے ہیں اتوں میرے سپاہی گزر دے گئے ہیں کانفز ملون تازی آنے ہائے زہرہ ہائے زہرہ توحید مزاج مصاف راندات تے تھے آتنوں پور تیارے شو بیر دے سفراں کار چھوڑی تے عباس دی ماں بیمار ہوری کوچ دے آخری میلے تائیتے سیند زینب لاچارے یہ لبدی پیکیاں ہائے و گلیاں چون کوئی مادہ رشتہ دار بی بی آدیے سامان بنیندے آج ڈے کھائیاں تے میں اپنی ماں دے بی 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 شاور دے کولا یہ تے شاور دے کولا کہ آدیے جیرکاں مدے میں وہ چھاڑ دھیاں کونتے لگی ونیا نال بی را دے بی بی عبدالعاد پاسڑے کہ آدیے میں جھولی چھاڑ کے تو رویسا راکے اپنی کولی اولاد اللہ ماں صلی اللہ علیہ وسلم